اسلام علیکم جو بنانا ہے اس کو میرینیٹ کرنا ہے جس کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے بونلیس چکن 300 گرام اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے بائٹ سائز کیوبز میں کاتا ہوا ہے سب سے پہلے میں اس میں شامل کروں گی لیمو کا رس ڈیر کھانے کا چمچ اور دہی اس میں چلا جائے گا دو کھانے کے چمچ اس کے ساتھ ہی میں اس میں شامل کروں گی پسا ہوا ادرک لیسن یہ میں نے لیا ہے ایک چائے کا چمچ اور اب اس میں کچھ سیزنگ میں ڈالوں گی سب سے پہلے اس میں جائے گا پسا ہوا دھنیا آدھا چائے کا چمچ پسا ہوا زیرا آدھا چائے کا چمچ نمک آپ اس میں شامل کریں گے ہسپے زائکا اور پسی ہوئے لال میں ہسپے زائکا میں نے تقریباً آدھا چائے کا چمچ لی ہے حلدی میں اس میں ڈال دوں گی تقریباً ایک چوہ تھائی چائے کا چمچ اور سب سے امپورٹنٹ انگریٹ اس کا تندوری مسالہ یہ میں نے لیا ہے ایک چائے کا چمچ آپ اس کو اپنے ٹیس کے حساب سے بڑھا بھی سکتے ہیں اور کم بھی کر سکتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور مکس کر لینے کے بعد آپ اس کو پندہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دے مائنیٹ ہونے کے لیے ویسے مائنیٹ کرنا بہت ضروری بھی نہیں ہے آپ اس کو ڈائریکٹ بھی بنا سکتے ہیں جتنی دیر میں نے اس کو چکن کو چھوڑا ہے اتنی دیر میں اس کی سوس تیار کروں گی میں نے یہاں پر لیا ہے دہی ایک کپ اور میں اس میں ڈالوں گے میونیز دو سے تین کھانے کے چمچ آپ لے سکتے ہیں لیمون کا رس اس میں جائے گا ایک چائے کا چمچ اور پسا ہوا لیسن ایک چو تھائی چائے کا چمچ اس کی وجہ سے سوس کا تیس بہت زبردست آتا ہے کٹی ہوئی کالی میں آپ اس میں ڈالیں گے حسب زائی کا اور نمک بھی آپ اس میں شامل کریں گے حسب زائی کا اس کے بعد میں اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا ہارا دھنیا اگر دھنیا نہیں ہے تو پاس سے ڈال دیں آپ چوب کر کے یہ اپشنل ہے صرف کلر دینے کے لیے اب آپ نے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور یہ آپ کی جو سوس ہے گالک سوس یہ تیار ہو چکی ہے اب چکن کو بنانے کے لیے میں نے یہاں پر لیا ہے اوائل دو کھانے کے چمچ اور اس کو میں نے میڈیوم فلیم پر گرم کر لیا تھا میڈیوم فلیم پر آئل گرم ہو گیا تو میڈیوم چکن جو ہے وہ آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے اور چکن ڈالنے کے بعد آپ اس کو پکانا ہے آپ نے میڈیوم فلیم پر ہی اس کو اس میں پانی بغیرہ ڈالنے کی اور ڈھک کر پکانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ایک تو اس کو میڈیوم چکن کیا ہوا ہے دوسرا اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا کٹا تھا تو یہ یوں بھونتے ہوئے ہی دل جاتا ہے تقریباً ساتھ سے آٹھ منٹ آپ کو لگیں گے اور آپ نے اس کو یوں چلاتے ہوئے پکا لینا ہے جب تک کہ چکن نرم ہو جائے بہت زیادہ اس کو آپ نے نہیں پکانا نہیں تو یہ ڈرائی ہو جاتا ہے اور بلکل بھی مزے کا نہیں لگتا چکن دیار ہو چکا ہے اب اس کے اسیمبلنگ کے لیے میں نے یہاں پر ٹرٹیلر ریپ لیا ہے اور اس کے اوپر سب سے پہلے ایک سائٹ پہ آپ نے جو سوس تیار کی تھی وہ ڈال دینی ہے یہ اب میں جو ڈال رہی ہوں کیچپ یا آپ چلی سوس بھی ڈال سکتے ہیں یہ اوپشنل ہے اس کے بعد آپ نے چکن کے پیسیز رکھنے ہیں چکن تھنڈا ہونا چاہیے گرم آپ نے ہی ڈالیں گے اس کے بعد بندگو بھی اور پیاز میں ڈال رہی ہوں میں نے ریڈ والے استعمال کیا ہے اور باری کٹا ہوا کھیرہ میں نے ڈال دیا ہے سبزیاں اور سیلیڈ آپ اس میں کوئی سا بھی لے سکتے ہیں جو آپ پسند کرتے ہیں اس کے بعد کچھ سیلیڈ لیپس میں نے رکھ دیئے ہیں اور اس کے اوپر دوبارہ سے آپ نے اس کی جو سوس تیار کی تھی وہ آپ نے ڈال دینی ہے اور اگین کیچپ یا چلی سوس جو آپ پسند کر سکتے ہیں وہ آپ اس پر ڈال دیجئے اور اس کے بعد آپ نے اس کو فول کرنا ہے اسی سائٹ سے جس طرف آپ نے ڈالا تھا اور پھر آپ نے دونوں کنارے اس کے درمیان میں یوں فول کرنے ہیں اور کناروں کو درمیان میں فول کر کے دوبارہ سے آپ نے اس کو دوسری طرف اوولیپ کر دینا ہے اور اس طریقے سے آپ کے یہ ریپس تیار ہو جائیں گے سارے ریپس میں نے اسی طریقے سے تیار کر لیا تھے یہ جو کانٹیٹی میں نے چکن کے آپ کو بتائی ہے اس میں تقریباً آپ کے چار سے چھے ریپس آسانی سے بن جاتے ہیں اب یہ والا جو سٹیپ ہے یہ آپشنل ہے اس کے وجہ سے اس کا تیسٹ زیادہ مزے کاتا ہے ایک چائے کا چمچ آپ نے مکھن لیا اور اس کو میں نے توے کے اوپر پر گلا لیا ہے اور اس کے اوپر آپ نے یہ ریپس رکھ کے ان کو ہلکا سا سیکھ لینا ہے چاروں طرف سے ٹوٹلی یہ جو سٹیپ ہے یہ آپشنل ہے اگر آپ یہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ ان کو ایسٹیس بھی سرف کر سکتے ہیں تھوڑا سا ملٹیڈ بٹر میں نے اس کے اوپر برش کیا ہے اور میں اس کو چاروں طرف سے اسے ہی کے سیک لوں گی تھا کہ یہ تھوڑا سا کرسپی ہو جائے اور اس کے اوپر گولڈن کلر آ جائے چاروں طرف سے جب یہ سکھ جائے یا ٹوست ہو جائے تو اس کا مطلب ہے یہ تیار ہے آپ اس کو نکال لیجئے اور آپ اس کو سرف کیجئے ایک کو میں درمیان سے کٹ کے آپ کو ابھی دکھا بھی دیتی ہوں کہ یہ اندر سے کیسے دکھیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں ابھی اس کو کٹوں گی اور یہ دیکھئے اتنے زبردست اور اتنے ٹیمٹک یہ لگ رہے تھے اور بنانا ان کو بلکل بھی مشکل نہیں ہے اگر آپ کو یہ زبردستی ریسیپی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں ویڈیو اپ ڈیٹس کے لیے اور ایک نئے ریسیپی تک کے لیے اللہ حافظ